اگلا ٹاپک ہے ہمارا بدعات کی کسرت بدعات کی کسرت قرب قیامت کا فتنہ ہے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کہ کون میرے پاس آتا ہے کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں فرشتے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے حدیث کے راوی ابن عبی ملی کا حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہ دعا ایسی ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل کر لینی چاہیے کیونکہ جو فتنوں کا دور ہے نا اتنے زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس دور میں علماء کم اور خطبہ زیادہ ہیں یعنی سپیکرز اتنے زیادہ ہیں کہ حق اور باطل کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یعنی ہم بھی دین اسلام سے پھیڑ جائیں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر اپنی اطاعت پر قائم رکھے اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بدت کے ٹاپک پر بات کی گئی ہے کہ بدت کی کسرت بھی قرب قیامت کی علامت ہے بدت اللہ کے دین میں اضافے کا نام ہے یعنی وہ باتیں جو دین کے نام پر گھڑ لی گئی ہیں بہت ساری باتیں جن کو دین کہہ کر بتایا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین تبا تابعین کسی بھی دور میں نہیں ملتی ہیں مگر ان کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے جو کہ نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود ہی نہ ہو تو وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے تو اس حدیث میں بیسیکلی کیا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے یعنی دین سے پھیڑ جائیں گے اور دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر لیں گے اصل کو چھوڑ دیں گے بدات میں مبتلا ہو جائیں گے جو بداتی ہوں گے حوزک قوسر تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں روک لیا جائے گا حوزک قوسر کا پانی بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا بدات کو سمجھانے کے لیے ویسے تو آپ اس کی ریفنیشن جانتے ہیں دین میں اضافے کو بدت کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں لیکن امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت سے اس ٹاپک کو بہت اچھے سے واضح کیا میں نے جب ان کے بارے میں سنا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بھی اس کو شیئر کروں کہ انہوں نے کس خوبصورت طریقے سے قرآن کی اس آیت سے بدت کو سمجھایا ہے اور بدت کرنے والے کے انجام کو سمجھایا ہے اور وہ کیا ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ففٹی نائن اس کا ترجمہ ہے پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا پڑھ چکے ہیں یہ آیت آپ لوگ اور اس میں اشارہ کن کی طرف ہے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں سے جو کہا گیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا اب امام کرتبی نے اس آیت کو لے کر بدتیوں کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا بنی اسرائیل نے جو ان کو کہا گیا تھا اس کو بدلہ اس کو تبدیل کر دیا حکم کیا دیا گیا تھا ان کو حکم یہ تھا کہ اس دروازے سے داخل ہونا یہ پوری تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں اس دروازے سے داخل ہونا اور کہنا ہتوتن یہی کہا گیا تھا نا ان کو کہ ہتوتن کہتے ہوئے داخل ہونا لیکن انہوں نے کیا کیا تھا ہتوتن کے بجائے ہتوتن کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے تھے اگر ہتوتن کہتے تو اس سے کیا ہوتا کہ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہتوتن کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک کر دینا تو امام کرتو بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہتوتن کہتے ہوئے داخل ہوتے یعنی جیسا اللہ نے حکم دیا تھا ویسے کہتے ہوئے داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا نہ صرف یہ کہ گناہ ماف ہو جاتے بلکہ اللہ کا قرب بھی ملتا روٹی بھی ملتی اناج بھی ملتا ہر چیز ملتی بلکہ جنت بھی مل جاتی لیکن انہوں نے کیا کیا غور کریں تو صرف ایک نون کا اضافہ کیا حِتْوَتُن اور حِنْتْوَتُن صرف ایک نون حرف کا ہی اضافہ کیا تھا لیکن وہ ایک نون کا جو ایک معمولی سا اضافہ بھی جو ہے نا وہ ان کی بربادی کا سبب بنا اللہ نے ان پر یہ جو آیت ہے اس آیت کے اگلے حصے میں ہی ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے جب اضافہ کیا یا اللہ کے حکم کو بدلا حِتْوَتُن کہنے کے بجائے حِتْوَتُن کہا اللہ کے حکم کو بدلا اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا اور ان کو ظالم کہا قرآن میں ہی یہ بات بتائی گئی ہے آسمان سے جو عذاب آتا ہے تو اس کو تو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا زمین سے اگر کوئی فتنے پیدا ہوتے ہیں عذاب آتے ہیں تو ان کا عذاب پھر بھی ممکن ہے لیکن آسمان سے اترنے والا عذاب اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا اور ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا تو امام کرتبی نے اس بہت موثر انداز میں بدت کو اس مثال سے سمجھایا ہے یعنی دین میں اضافہ کرنے کو اضافہ کرنے والے کے انجام کو بہت اچھی طرح سے مثال دیکھ کر سمجھایا ہے کہ جب ایک حرف کا اضافہ بنی اسرائیل کی بربادی کا سبب بنا تو آج جو لوگ بدات کے کسرت کر رہے ہیں بے تہاشا بدات دین میں داخل کی جا رہی ہیں عقیدے میں بدات عمل میں بدات تو کس قدر یہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے پھر ان کا کیا بنے گا سمجھا رہی ہے یہ بات بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بدت کو یا بدت کے انجام کو واضح کیا ہے کہ دین میں اضافہ کرنا کتنا بڑا عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے دین میں اضافہ کرنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا آپ دیکھیں کتنے سکولرز ہیں آج جو دین میں نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں اور کوئی ریفرنس کوئی دلائل قرآن اور سننا سے نہیں ایسے ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ جن کو سن کر ہماری اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں سو کالڈ ایک سکولر ہیں انہوں نے یہ باقیدہ یہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ دلہن جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے پیروں کو دھو کر اس کا جو پانی ہے وہ کمروں کے یا گھر کے چاروں طرف چھڑک دیا جائے تو اس میں برکت ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر جو اس پر عمل کرے گا تو وہ فرما برداری کرے گا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنے بزرگوں کی یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اطلاف امت کا عمل رہا ہے اپنے بزرگوں کی نافرمانی کرے گا اور وہ بدنصیب ہوگا تو ایسی ایسی نئی نئی چیزیں دین میں اضافے کا باعث بن گئی ہے نیکی کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اور برکتوں کی نیت سے یہ عمل بتایا جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈیل دے رکھی ہے اور قیامت کے دن مگر ان کی پکڑ پھر بڑی شدید ہوگی جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اسمان سے عذاب دنیا میں ہی نازل کیا ہم سب جانتے ہیں تمام علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا دین مکمل کیا اور جب ہمارے پاس احادیث کا زخیرہ صحیح احادیث کا زخیرہ موجود ہے تو پھر کسی اور کے کال یا پھر بزرگوں کے کال کیا ضرورت ہے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا چیز شو کرنا چاہتے ہیں کہ دین نامکمل ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا اب یہ لوگ کیا شو کر رہے ہیں کہ شاید دین میں نقص باقی ہے اور ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگ بے شک اللہ کے عذاب کا مستحق ضرور ہوں گے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر رکھے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں یہ جو سکولرز بنے ہوئے ہیں آج کل کے یہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں اور ان کے بیان میں اتنا جادو ہوتا ہے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو چرب زبان ہونا کوئی دین پر ہونے کی دلیل نہیں اصل چیز کیا ہے دلیل صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر رکھے شرک اور بیدات سے مکمل طور پر ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں حوزِ کاؤسر کا پانی نصیب کرے علیہ وسلم کے ہاتھوں حوزِ کاؤسر کا پانی عطا فرمائے